ختم کرنے کے لئے پرزور کوشش کریں گی جہاں ایران اسرائیل کو ختم کر دے گا یا پھر اسرائیل ایران کو ختمہ یہاں پر کر دے گا اسرائیل کے کیمپ میں اس وقت بہت ہڑکم مچا ہوا ہے کیونکہ ایران نے ہتھیاروں کی دوڑ میں ایک بہت ہی بڑی خامیابی حاصل کر لی ہے کیا ایران نے ایسی مسائل بنا لی ہے جو امریکہ بھی نہیں بنا پایا ہے کیا ایران کے مسائلیں اب اسرائیل کو لہولوہان کرنے کی طاقت حاصل کر چکی ہیں ان سوالوں کو سن کر شاید آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کیونکہ اب تک پوری دنیا اسرائیل کی ٹکنالوجی کا لوہا مانتی آئی ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے آسمان میں کسی مسائل یا راکٹ کی انٹری کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن ایران نے کچھ ایسے دعوے کر دیا ہے جس پر امریکہ کو بھی بھروسہ نہیں ہو رہا ہے اسرائیل کو بھی بھروسہ نہیں ہو رہا ہے لیکن ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے یوت بوت پر ہائیپرسونک مسائلیں لگانے جا رہا ہے یہ مسائل بنانے کے بعد ایران اتنا جوش میں آ گیا ہے اسرائیل کے شہر تیلویف کو ختم کرنے کے لیے اب صرف 400 سیکنڈ چاہیے آخر ایران کی ہائیپرسونک مسائل میں ایسا کیا ہے کہ وہ صرف 400 سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ کر دے گی آخر کیا ہے ہائیپرسونک مسائلوں کی دلپ ٹکنالوجی جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی امریکہ ترس رہا ہے اور ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اس ٹکنالوجی کو حاصل کر لیا ہے آخر ایران کا یہ دعویٰ کتنا سچا ہے ان سارے سوالوں کی آج ہم پڑتال کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسرائیل کی بہت بڑی کاروائی کی جو ویسٹ بینک میں انجام دی گئی ہے اسرائیل اپنے دشمن کے ساتھ بہت پورتہ سے نپٹنے کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک بار پھر اسرائیل کی فورس نے ایسا ہی کچھ کیا ہے اسرائیل نے ایسا بہنکر حملہ کر دیا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے یہ ایک شرناردیوں کا علاقہ ہے یعنی یہاں پر شرناردی رہتے ہیں لیکن اسرائیل دیفنس فورس نے یہ حملہ کرنے کے بعد ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے جنین کیا میں شرناردی نہیں رہتے بلکہ یہ آتنکفادیوں کا گھر ہے اسرائیل نے کیسے حملہ کیا آئے آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل نے سب سے پہلے 500 میٹر کے علاقے میں پہلے جینین کیمپ تک پہنچنے کے لیے سنکری سڑکوں کو بلڈوزر سے ساف کروایا اس کے بعد وہاں پر اسرائیل دیفنس فورس کے 2000 سینک اتر گئے ان سینکوں نے 500 ورگ میٹر کے پورے علاقے کو گھیڑ لیا اس کے بعد اس علاقے اور آس پاس موجود امارتوں پر سنائپرز تینات کر دیے گئے پھر پوری گھیرابندی کرنے کے بعد 6 ڈرونز نے ایک ٹارگیٹڈ علاقے پر بمباری شروع کر دی جس میں اب تک ملی جانکاری کے مطابق 10 لوگ مارے گئے ہیں اور قریب 50 لوگ غائل ہو گئے ہیں تباہی کی تصویروں نے پوری دنیا کا دل دہلا دیا ہے اسرائیل نے اپنا یہ آپریشن سوموار سے شروع کیا ہے اس آپریشن نے پورے میڈل ایسٹ میں ہڑکم مچا دیا ہے اور کئی عرب دیشوں میں بیروت پردشن شروع ہو چکے عرب دیشوں کے ناگریکوں کا غصہ اسرائیل پر پھوٹ رہا ہے اسرائیل کی سینہ کے پروکتہ کرنل ریٹرڈ ہیچٹ کا کہنا ہے کہ رات ایک بجے کے بعد حملہ کیا گیا حملے کا اتنکیوں کے ہتیار نشت کرنا اور ہتیار سپ کرنا تھا حالکہ عرب دیشوں کے ناگریکوں نے اسرائیل کے اس حملے کو بے گناہوں پر حملہ بتایا ہے اور اسرائیل کے سب یان پور اپنی کی مانگ کی وہ اسرائیل کی سرکان نے بھی اس آپریشن پر نظر بنا رہا کی ہے اسرائیل کے ودیش منتری ایلی کوہین نے ایران پر آروپ لگایا ہے کہ وہ فلسطین کے آتنکوادی سنگٹنوں کی فنڈنگ کر رہا ہے وہ ایران بھی اسرائیل کو موتوڑ جواب دینے کی تیاری کر چکا ہے ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے لائق نہیں ہے اسرائیل سے بندوق کے زبان میں ہی بات کی جائے ایران اس لیے اسرائیل کے خلاف کھل کر بیان بازی کر رہا ہے کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا ہتھیار بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے اس ہتھیار کو کہا جاتا ہے ہائپر سونک مسائل اسی ہائپر سونک مسائل کی دم پر اسرائیل نے تہران کے اندر ایک بوڑ لگا دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ صرف چار سو سیکنڈ کے اندر اسرائیل کے تیلویف شہر کو ختم کر دیں گے اس ہائپر سونک مسائل کا نام ایران نے رکھا ہے پتہ ایران کے پریس ٹی وی کی ریپورٹ کے مدابک ایران کی نو سینہ کے کمانڈر کریر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے تین جولائی کو گوشنا کی ہے کہ ایران کے گھرے لکھ دماؤند ٹو ویدونسک پر ایک ہائپر سونک مسائل لگا دی جائے گی جسے جلد ہی سیوہ میں شامل کیا جائے گا ایران اپنے اس یوت کو دماؤند ٹو ویدونسک کو کیسفین ساگر میں نو سینہ کے اتری بیڑے میں شامل کرے گا 6 جون 2023 کو ایران نے پتہ ہائپر سونک مسائل دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور 3 جولائی 2023 کو ایران نے گوشنا کر دی کہ وہ اس مسائل کو یوت دپوت پر تہنات کرنے جا رہا ہے یعنی صرف ایک مہینے سے کم سمیں میں ایران نے پوری دنیا کو چوکا دیا ہے اس مسائل کی رینج 1400 کلومیٹر ہے اور یہ میک پندرہ کی گتی سے ٹارگیٹ کو نشٹ کرتی ہے میک پندرہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر قریب پانچ کلومیٹر کی دوری تیہ کر لے گی اس حساب سے ایران عراق بورڈر سے 1287 کلومیٹر دور اسرائیل تک پہنچنے میں اس مسائل کو صرف 257 سیکنڈ لگیں گے یعنی یہ مسائل صرف ساڑھے چار منٹ کے اندر اسرائیل کو ہٹ کر دے گی ایران کے اندر اس ہائپر سونک مسائل کے نرمان کے بعد بہت زبردست جوش ہے ایران کے سرکاری ٹی وی میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے یہ ہائپر سونک مسائل امریکہ کے اے ڈیفنس اور اسرائیل کے آئرن ڈوم کے ڈیفنس کو بھی بھیدنے میں سکشم ہے ایران کے ان بڑے بڑے دعووں پر اسرائیل کی بھی تیوریاں چڑ گئی ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے ایران کے دعووں کو قارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے دشمن ان ہتیاروں کے بارے میں شیخی بھگا رہے ہیں جو وہ وکسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسے کسی بھی وکسٹ ہتیار کے لیے اور بھی بہتر جوابی ہتیار تیار ہے چاہے زمین پر، ہوا میں یا سمودری شیطر ایران جہاں بھی حملہ کرے گا بہترین جواب ملے گا اسرائیل کی سرکاری ڈیفنس کمپنی رفائل نے بتایا ہے کہ اس کے پاس ہائپر سونک مسائل انٹرسپٹر کرنے والا سسٹم ہے کمپنی کے ٹوٹر ہنڈل پر ایک ڈیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ریلیس کیا گیا اسرائیل دنیا کے ان دیشوں میں سے ہے جن کی ڈیفنس شمتہ کا ہر کوئی لوہا مانتا ہے اسرائیل کے پاس دنیا کا بیسٹ اے ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے دنیا میں پہلی بار ہائپر سونک مسائل کا بھی انٹرسپٹر تیار کر لیا ہے سکائی سونک نام کا ہائپر سونک مسائل انٹرسپٹر سسٹم آواز سے دس گنا تیز یعنی میک ٹین تک کی رفتار سے گزردی مسائلوں کو پریس کر سکتا ہے ہائپر سونک مسائل لانچ ہونے کے بعد بھی اپنی راہ بدل لیتی ہے سکائی سونک پھر بھی انہیں ٹریک کر لے گا یہی نہیں سکائی سونک ہائپر سونک بلیسٹک مسائل اور ہائپر سونک خروس مسائل دونوں طرح کی مسائلوں کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اسرائیل نے بلکل ساف کر دیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اپنے ناغریکوں کی سرکشہ کیسے کرنی ہے اگر ید ہوا تو دشمنوں پر قرارہ پرہار کریں گے اگر ید ہوا تو یہ پتا چل جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے لیکن فلحال تو ایران کے دعوے سے امریکہ کے اندر بھی کھلولی مجھ گئی ہے ایران کی ریولوشنری گارڈز نیوی اور دوسرے پششمی دیشوں کی نوسیناؤں کے بیچ سمندر میں تناؤ لگتار بڑھ رہا ہے دونوں پکشوں کے جہازوں کے بیچ معمولی ٹکراؤ نیومیت ہوتا جا رہا ہے امریکہ نے بھی اپنی اور سے اپنے زوم والٹ شرینی کے یود پوتوں کو ہائپر سونک مسائلوں سے لیس کرنے کی یوجنا بنائی ہے امریکہ کی نوسینہ دسمبر دوہزار پچیس میں گائیڈڈ مسائل ویدون سک یو ایس ایس زوم والٹ سے ہائپر سونک مسائل پرکشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ امریکہ جیسا سوپر ٹکنالوجی والا دیش بھی سال دوہزار پچیس میں ہائپر سونک مسائل کا پرکشن کر پائے گا فلحال عادکاری کروپ سے صرف دو ایسے دیش ہیں جن کے پاس ہائپر سونک مسائل ہیں پہلا روس اور دوسرا چین جبکہ اب تک پانچ ایسے دیش ہیں جو کہ ہائپر سونک مسائل کو بنانے کا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پوری طرح سپن نہیں ہوئے یہ پانچ دیش ہیں جرمنی، فرانس، بٹین، جاپان، آسٹیلیا اور بھارت آگر ہائپر سونک مسائل میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے جو ہر دیش اس کو بنانا چاہتا ہے ہائپر سونک مسائل ایک ایسا ہتھیار ہے جو 5 میک کی گتی ہے اس سے بھی زیادہ کی سپیڈ سے اڑان بہتی ہے ایک میک سپیڈ کا مطلب ہے دھونی کی سپیڈ کے برابط کی گتی ہے دھونی یعنی آواز ایک گھنٹے میں ایک ہزار دو سو پچیس کلومیٹر کی پھونی تیہ کر لیتی ہے اس طرح ایک میک سپیڈ کا مطلب ہے ایک ہزار دو سو پچیس کلومیٹر پتی گھنٹہ پانچ میک سپیڈ کا مطلب ہے چھہ ہزار ایک سو پچیس کلومیٹر پتی گھنٹے کی ربطہ آئپر سونک مسائل، پلیسٹک مسائل سے زیادہ سٹیک نشانہ لگاتی ہے آئپر سونک مسائل کم اچھائی پر گزرنے کی وجہ سے راڈار کی پکڑ میں نہیں آتی ہے یہی وجہے کہ آئپر سونک مسائل اے ڈیفنس کو توڑ دیتی ہے اور دشمن پر بہت تیز حملہ کرتی ہے اتنا تیز حملہ کی دشمن کو سنننے کا موقع بھی نہیں ملتا جیسے روس کی کنجل مسائل، آئپر سونک مسائل ہے جس نے یوکرین میں کہہ اٹھا دیا یورپ کے کئی دیشوں نے یوکرین کو اپنے اے ڈیفنس بھی ہے پھر بھی کنجل ہائپر سونک مسائل کو کوئی اے ڈیفنس نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہائپر سونک مسائل کے نرمان کا دعویٰ کر کے ہیران کے ریولوشنری گارڈ کے کمانڈرز پھولے نہیں سما رہے